الحمد للہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنہت دی لولا انہ دان اللہ الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شروع انفسنا ومن سیئیات آمالنا من یهده اللہ فلا مزللہ ومن یزللہ فلا حادی اللہ ونشہد واللہ الہ الا اللہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ون محمدًا عبدہو ورسولہو اللہ ومسلی علی محمد وعلى آل محمد کما سلیت علی ابرائیم وعلى آل ابرائیم انکا حمید مجید اللہ وم مبارک علی ابرائیم وعلى آل ابرائیم انکا حمید مجید یا ایوہ الذین آمنوا تک اللہ حق کا تقاتہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ شَرَّ الْأُمُورِ مُهُدَسَاتُهَا وَكُلُّ مُهُدَسَةٍ بِدْعَ وَكُلُّ بِدْعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلُّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ رَبِّ شَرَحْلِ صَدْرِ وَيَسِّرْلِ اَمْرِ وَهْلُ الْعُقْدَةً مِلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ اَمَّا بَعْدُ فَعُوْزُ بِالْلَيْهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِي لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہر قسم دی تحمیدات تصویحات و تحلیلات اس مال کے عرض و سبا واسطے نے جو پوری قینات دا خالق و مال کے ہے راز کے ہے داتا ہے مشکل کشاہ ہے حاجت رواہ ہے اس اللہ دی مختصر حمد و سناد بات لا تداد بے شمار انگنت درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامیتِ حون سامینِ حضرات اللہ رحیم و کریم دی کتابِ مبین دا اٹھ مفارا سورت دا نام سورہ انعام سورہ انعام دے وچھوں ایک آیتِ مبارکہ تُسا احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے اس آیتِ مبارکہ دے اندر اللہ رب رحمان دو بڑے اہم مسئلے بیان فرمائے ایک مسئلہ ہے نماز دا دوسرا مسئلہ ہے قربانی دا انشاءاللہ الرحمن اللہ دے فضل و کرم دے نال نماز دی فضیلت اور قربانی دی فضیلت بیان کرنگا دعائے کرو اللہ سیبانِ اندر کتاب و سند وچھوں بیان کرنے دی تفیقہ تا فرمائے اللہ میرے سبیت و ہانو سارے انو سن سنا کے اس تے عمل پیرا ہون دی تفیقہ تا فرمائے سامینِ حضرات لفظِ قربان بر وزرِ سلطان قربان جمع ہے قربانی دی جس دا مینہ ہے قرب حاصل کرنا نزدیکی حاصل کرنا ربِ قینات اپنے پیارِ پیغمبر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک دے بیچوں جڑے الفاظ نکلوائے نے اے الفاظ آقا علیہ الصلاة و السلام نے آپ نے آپ نہیں کہا دیتے اے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے مرضی نہ نہیں بولے اے کلمات اے قیمتی الفاظ اپنے مرضی نہ نہیں بولے جدوں رب نے بلایا آمنہ دلال علیہ الصلاة و السلام نے او دو بولے نے اے الفاظ اس نبی اے مکرم نے دہرائے نے جندے بارے ربِ قینات دا قرآن اعلان کر دے وَمَا يَنْتِكُ اَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا آمنہ دلال جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے جیڑا بندہ پہلی صاف اندر دوسری آزان شروع ہون تو پہلے پہلی کڑی اندر اندہ ہے اللہ پاک انو ان سواب آتا کر دینے جوے اللہ دے بندے نے ایک اوٹھ قربانی واسطے مکے اندر پیج دیتا ہے قربانی جیڑا طاقت والا ہے جیڑا مال والا ہے سہبِ حصیتِ آمنہ دلال علیہ السلام فرمان دینے اللہ نے اوندے تے قربانی مکر کی تیے تے جیڑے مارے نے غریب نے اوہ دولتا ہوں نہ کل نہیں ہے حج نہیں کر سکتے طاقت نہیں ہے گی آمنہ دلال فرمان دینے جیڑا بندہ من صلی الفجرہ جیڑا بندہ سبو دی نماز جماعت نل پڑ دائے وقا دا زکر اللہ حافر بیجان دائے اللہ دا ذکر کرنا شروع کر دین دائے اللہ دا ذکر کر دیا کر دیا اے دنوں سورج نکلوں دائے صلی اللہ دو ہاں اشراک دے دو نفل پڑ لیں گے اللہ پاک اس بندے نو ان سوابوں آتا کر دینے جیوے اس بندے نو اللہ پاک مکے دے اندر حاج عمرہ کرنواستے پیجی تائے اللہ انہوں پوری حاج تے عمرہ دا سوابوں آتا کر دینے یہ میں فرمایا جیڑا بندہ جمعہ پڑنواستے پہلی گھڑی اندر رہند آئے اللہ پاک انہوں انہ سوابوں آتا کر دینے جیوے انہیں ایک اوٹھ رابدے رستے اندر قربان کرنواستے مکے اندر پیجی دیتا ہے بعد چا آنوالے نو انہ سوابوں آتا ہے کہ جیوے انہیں ایک گھائے رابدے رستے اندر قربان کر دیتی ہے بعد چا آنوالے نو انہ سوابوں آتا ہے کہ جیوے انہیں ایک بگرا اللہ دے رستے اندر قربان کر دیتا ہے انڈ تے آنوالے نو انہ سوابوں آتا ہے جمیں انہیں ایک مرگا رب دے رستے اندر قربان کر دیتا ہے تے انڈ تے آن والے نو انہ سوا مل دے کہ جمیں انہیں ایک انڈا رب دے رستے اندر قربان کر دیتا ہے جمیں جمیں لیٹ آندہ جائے گا پہلی تے گل لے وے فرشتے اندہ نامی درج نہیں کرنگے دوسری گل لے وے اندے ناما مال اندر سواوی درج نہیں کرنگے کیونکہ خطبہ شروع ہون تو پہلے آیا ہی نہیں اے خطبہ شروع ہون تو پہلے آیا ہی نہیں اے اپنی مرضی نہ لائے جدوں عدہ خطبہ پڑیا گیا ہے تے فرشتے جدوں خطبہ پڑنواستے امام ممبر تے بھیا جاندے اور جیٹر تھاپ کر کے بھیا جاندے نے جس رجیسٹر دے اندر نام درج کیتا جاندہ سواویے سواو لکھے جاندہ غیر آزری لگ جاندیے سکولے ہیڈ مٹر ٹیم نل نہ پہنچے اندھی بھی غیر آزری لگ دئیے سلی توڑتے اپنی مرضیے حاضری جا کے لائے لین سکولٹیچر ٹیم نل نہ پہنچے ان دی خیار آزری لکھ دیئے اے وکری گلے اپنی بے ایمانی نل جا کے حاضری لالوے ہاں کوئی مجبوری بن گئی ہے وکری گلے انسان لیڈ ہو گیا ہے حادثہ ہو گیا ہے بندہ زہمی ہو گیا ہے موٹر سیکل پینچر ہو گیا ہے گڑی خراب ہو گئی ہے رستہ بند ہو گیا ہے ایک مجبوری ہے تجیڑا جان بوجھ کے وقت نل نہ پہنچے کدھے کدھے ان جاندہ ہے جدو چھاپا وجہ ہے انو موطل بھی کر دیتا جاندہ ہے تجیڑا امام ممبر تے خطبہ دین واسطے بیع جاندہ ہے وہ دو نہیں جاندہ تے اس تو پہلے آنڈی کوشش کرے اس ٹیم اگر آنڈہ ہے تے انو دا نام بھی نہیں لکھیا جاندہ سواب بھی درج نہیں کیتا جاندہ انو قربانی دا سواب کیویں ملے گا میں صدقے جانواں قربان جانواں میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ ارشاد فرما دینے مَنْ وَجَدَسَ آتَنْ فَلَمْ يُزَاهِ فَلَا آیا کرَا بَنْنَا مُسَلْلَانَا آمُنَا دِلَالْ جَنَابِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے جیڑا بندہ تاکت ہون دے باوجود مالدار ہون دے باوجود تاکت ہون دے باوجود قربانی نہیں کردہ او مسلمان دی عید گا تاویچ نہ آوے ساتھے نل مل کے نماز نہ پھڑے رب تا قرآن سے واسطے اعلان کردہ قُلْ اِنَّ سَلَا تِي وَا نُسُكِي وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِي لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ محبوبہ اعلان کردے محبوبہ اطلاعوان دے دے اللہ جی قادیاں اطلاعوان دے ہوا اللہ انہوں کی دسا اللہ فرما دینے سھونے میرا قرآن پڑھ کے سنا دے قُلْ اِنَّ سَلَا تِي قَعْدِ مَیْرِ نَمَازِ وَا نُسُكِي میری قُربانی پتائے لگا پہلے نمازے تے پھر قربانی اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر جنابِ محمد الرسول اللہ سل اللہ علیہ وسلم تے ایک اور سورت نازل فرمائیے اللہ دے نبی تے اللہ نے قرآن اینج نازل فرمایا ہے سوڑے آم اِنَّ آآتوئی نا کل کا اُسر فَسَلِ لِي رَبِّي كَوَنْ حَر اِنَّ شَانِ آقَا حُوَالْ عَبْتَر اللہ فرما دینے سوڑے آم میتے نو حوضے کا اُسر جائی نعمت آتا کر دیتیے میرا شکران آدھا کر رواستِ فَسَلِ لِي رَبِّي كَوَنْ حَر نماز پڑھے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز نیسان پڑھ دے آقا علیہ السلام تے نماز دا توفہ لے کے آئے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ نو نماز پڑھان دے آقا علیہ السلام نفل نوافل بھی پڑھ دے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بے نمازن اللہ نے کیوں آکے ہے اس واسطے آکے ہے تاکہ نبی دے امتی نماز پڑھنے والے بن جان اللہ نے طاقت بخشیے تے قربانی کرن والے بن جان قربانی کرن دا فیدائے ہندہ اللہ دا قرب حاصل ہندہ حدیثِ قدسیے اللہ خود فرمان دینے لا یزال عبدی یا تاکر ربو علیہ اللہ بن نوافل میرا بندہ نفلان دے ذریعے میری عبادت کر کے میرا قرب حاصل کردائے اللہ فرمان دینے جڑا میرا بندہ میرے قریب ہندہ ہے میں انہوں اپنا قریبی بنا لینا ہوا اوہ دوستہ جے رابدہ قریبی بننا چاننا ہے تے پھر نماز پڑے آ کر وقت نال پڑے آ کر ستانہ ریا کر اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے تے نو اللہ نے مال آتا کیتا ہے تے توں پربانی کریا کر میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس سال مدینے رہنے اکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم مدینے اندر دس سال رہے تے کر دیکھی رہنے اکام رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر جناب مدینے اندر اشارہ سے نینہ دس سال رہنے یو زاہی اکلہ سانتن جامعہ ترمزی اندر ویعت موجود اکام رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کربانی کر دے رہے تے جیڑے فوت ہو گیا نے اوہ نا دی آلاگ کربانی نہیں کیتی جا سکتی ہاں کربانی کرو اس کربانی دے اندر اوہ نا دا نام شامل کر لو کہ یا دینے پیو دے نا دی کربانی کر دا پیا اے اپنے ماں دے نا دی کربانی کر دا پیا اے کوئی شبود نہیں کربانی ایک کوئی چلے گی اوہ دے اندر اپنے فوت شدگان دا نام شری کرو گے اوہ نا نوی سوا ملے گا تو ہاں نوی سوا ملے گا اللہ تو ہاں نوی عجر دے وے گا اوہ نا نوی عجر دے وے گا الگ تو کربانی فوت شدگان واسطے نہیں کر سکتا ایک کربانی آمنہ دے لال علیہ السلام خود بھی کربانی کر دے تے آقا علیہ السلام وے اندے کوئی میرا صحابی مارا ہے جندے کو لطاقت نہیں گی آقا فرمان دے نے میرے صحابی اے بکرا چھترا تو لے جا جیڑاوی جنور مو یسروندہ آقا فرمان دے نے میرے صحابی اے تو لے جا اوہ توڑاوی دل کر دا کربانی کر دا تیسا کدے مسلمانہ نے سوچے ہیں کہ ساڑے محلے اندر ایک غریب مارا بند ہے اوہ کربانی نہیں کر سکتا سارے مل کے تھوڑا تھوڑا تعاون کر کے بندہ انوا کے پریشان نہ ہو اسی خوشی اندر تینوں ضرور شامل کرانگے جی میں ساڑا دل کر دا اسی کربانی کر رہے ہیں یہ میں تو آڑاوی دے لے تھوڑا تھوڑا تعاون کر کے اگر غریب بندے دے نال کر دے ہوگے تے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت عمل ہو جائے گا نال عجر و سوام مل جائے گا میرے آقا علیہ الصلاة والسلام قربانی کر دے رہے ہیں میں صدق جاؤں قربان جاؤں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے یا ایوہنا سوئینا علیہ کل اہل بیتن فی کل آمن ازہیتن سنو نبی دعود اندر ویعت مجود میرے آقا علیہ الصلاة والسلام ایک دو بندیان انہیں کہیں دے بے آقا فرمان دینے یا ایوہنا سوئینا دنیا جہان دے لوگو انہا علیہ کل اہل بیتن فی کل آمن ازہیتن اے دنیا جہان دے لوگو اوہ قربانی پورے کار والے واسطے سال بعد ایک کافی ہے اگر طاقت اللہ دے دے وے تے زیادہ بھی کر سکتے اگر زیادہ کیتیاں نے تے پھر بھی اللہ جر دے گا اگر بندہ کسے نے کہے اے قربانی تو کر لے سواب او نہ مل جائے گا تے اے بندہ بھی راضی ہو جائے گا جیڑا بندہ دنیا دے آپ نے مسلمان پائی دی ایک حاجت پوری گرد ہے اللہ سو حاجتاں جنت اندروں دیاں پوریاں کر دے گا صدقے جاواں قربان جاواں فرمایا قربانی سال بعد سہبے طاقت جڑا بندہ ہے پورے کرتے ایک قربانی میں کافی ہے اللہ نے زیادہ طاقتاں بخی ہیں تے زیادہ بھی کر سکتا ہے قربانی ایک مالی ہے تے ایک جانی ہے ایک قربانی مالی ہے تے ایک جانی ہے میں صدقے جاواں قربان جاواں آمن دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابانے اللہ دی توہید نو پھلان دی خاتر پیارے پیغمبہ دی رسالت نو دنیا تے پھلان واسدے توہید و سنت دے پرچم نو دنیا تے پھلان واسدے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال نال خرید کے اللہ دے رستے اندر خرچ کر رہے آئے نبی دے صحابانے مال وی قربان کیتا ہے نبی دے صحابانے دی نو پھلان دی خاتر اپنیاں جاننا داوی نظرنا پیش کیتا ہے اللہ نے ایوے تے نہیں نا اونا مومنا دے نال سودے کی تے ان اللہ حشترا من المؤمنین انفساهم و اموالاهم بے ان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یکتلون وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن و من اوفاں بے اہدگی من اللہی فستب شرو بے بیئے کم اللذی بایا تم بے فزالی کا ہو الفو ذلعظیم اللہ فرمان دے نے میں مومنا نال سودا کر لے اوہ تسی جان دی ضرورت پہ جائے میرے دین واسطے جان بھی قربان کر دے آجے مال بھی قربان کر دے آجے پتہ لگا جیڑا جانی قربانی دین دائے مالی قربانی دین دائے مومن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ مومن جیڑا نبی دے صحابہ نو مومن نہیں ماندہ اوہ خود مومن نہیں جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت نو نہیں ماندہ اوہ بھی مومن نہیں جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دی حفاظت نہیں کر دا نبی دے صحابہ دا دفاع نہیں کر دا نبی دے صحابہ دے ایمان دا دفاع نہیں کر دا اوہ مومن نہیں ہو سکدہ جس طرح سارے آمدیاں سیٹا رکھیا گئی آنے اے میں مرضییاں دیا سیٹا بھی رکھیا گئی آنے اقلیت اندر اوڑ دے انے اے نا نو جی چھٹی دیتی جائے اے بھی الیکشن لڑ رہن اوہ پٹونو اللہ پاک نے اگر بخشنا چاہا اے نیکی پسند آگئی اللہ نو معاف کر دے وے گا انہیں کوئی سوال کیتا سی اوہ سارے علماء جمع کیتے سارے وزیر جمع کیتے اے نا سارے انو جمع کر کے پوچھے آنے میں زیادہ پڑے یا نہیں میں تو اڈینا زیادہ باس نہیں کرنا چاندہ میں نو ایک دسو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد کوئی نبی آنوال ہے کوئی آئے گا اندرے نہ آیا نہ آئے گا تیاندہ پھر اے کافر نے الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے اوہ جڑے لوگ نبی دی خدم نبوت دے ڈاکو ہون نبی دے صحابہ دے امان تے ڈاکا ڈالن والے ہون انو جڑا بھی پناہ دین دے اوہ انج سمجھے اوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدم نبوت دا غدار ہے نبی دے صحابہ دا غدار ہے جڑا اسلام دا غدار ہوئے جڑا نبی دے صحابہ دا غدار ہوئے انو حاقی نہیں پہنچ دا اوہ مدان اندر آئے صدقے جاؤں قربان جاؤں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جنہ نے اسلام دی خاتر اپنا جان مال بھی قربان کر دیتا ہے جنہ صحابہ نے اپنا تنمن قربان کر دیتا ہے اللہ نے قرآن اندر انو مومن آکھے ہے اِنَّ اللَّهَ حَشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آنفُسَهُمْ اللہ فرمان دینے میں مومن آنال آپنے نبی دے صحابہ نال سودہ کر لے گئے جان تُس ہی دے دے ہوگے مال تُس ہی دے دے ہوگے میں تو انو جنت آتا کر دے ہوں گا اَصْحَابَ نَبِی دے پیارے نے اَصْحَابَ نَبِی دے پیارے نے او جنتان من دین دو وارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تنمن دین تو وارے نے ابو بکر عمر دی شان بیان کرا لوگو ابو بکر عمر دی شان لوگو کی میں بیان کرا کی میں بیان کرا عثمانو علی دی عظمت تو لکھ جان ہوئے قربان کرا عثمانو علی دی عظمت تو لکھ جان ہوئے قربان کرا او تہ سارے نبی دے موتی ہیرے نے او تہ سارے نبی دے موتی ہیرے نے اکا دیاں اکھان دے تارے نے اکا دیاں اکھان دے تارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے او جنہ تنمن دین تو وارے نے ان اللہ ہشترا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِعَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ بِعَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ اللہ فرمان دے نے میں اونا دے نال جنن دا وعدہ کر لے آئے جیڑا بندہ قربانی کر دائے قربانی دے خون دے قطرے زبین تے بعد وچھ ڈک دے نے اسمان تو وازوں دیئے میرے بندے تو میری رضا دی خاتر اپنا مال لگا کے تے جانور میری رضا دی خاتر زبا کر دی تائی اسمان تو اللہ خوش ہو کے اندرے اوہ تیرے خون دے قطرے جانور دے بعد وچھ ڈگنگے میں پہلے ہی تُوہاں نو جنت آتا کر دے مانگا ان اللہ ہشترا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِعَرْنَ لَهُمُ الْجَنَّ آمنا دیلال علیہ السلام فرمان دینے سئی مسلم اندر لکھے آئے لَا تَذْبَهُ إِلَّا الْمُسْحِنَّ إِلَّا اَيُوْسَرَا عَلَيْكُمْ فَتَذْبَهُ جَزَا تَمْ مِنَ الزَّهَنْ آمنا دیلال علیہ السلام فرمان دینے لَا تَذْبُهُ إِلَّا الْمُسْحِنَّ تُسْحِ جَانور جیڑا ہے اے دوندہ زبا کرنا ہے اگر جنت میں چوی چاردہ ہویا دنبہ آ جائے او دوندہ نہ ہوئے او لاغدہ نہیں پہلے تلاش کرو پہلے جانور تلاش کرو انتے مشکل ہی کوئی نہیں جے ہو جیا جانور جاؤ گے تُسْحِ خرید ساک دے ہو إِلَّا اَيُوْسَرَا دَا مَطْلَبِ خَتْمْ ہو جاندہ ہے ہاں اگر انسان اینا طاقت وان نہیں ہے گا انتے کل زیادہ مال لیں او چھترہ سال دا ہوئے فَتَلْبَهُ جَزَاتَ مِنَزْزَانِ او پیردہ لیلہ ایک سال دا ہوئے جزا پورا سال دا ہو دے جانور بھی تگڑا ہوئے مُٹھا تازہ ہوئے اے نہ ہوئے کہ صرف ہڈیاں دی مُٹھ ہوئے یا بندہ بس اپنا دل خوش کرنواستے اے ہو جی بکری کھیتھی پھرہ پھردہ ہوئے جیڑی تُرْن و لاغر ہوئے او جیڑی تُرْن و لاغر ہوئے گی اے پوس رات تو تینوں لیا کے کمیں لنگے گی او جانور مُٹھا تازہ ہوئے تند رست ہوئے ویرس حالا جانور نہ ہوئے کن کٹیا نہ ہوئے کن چن سراخ نہ ہوئے پچھلے سال نا ایک مولوی صاحب آن دے نا یدانی صاحب میں کٹے دو لائے بیٹھا انہ دا کانوی ایک دا چیرے آتے ایک دے کانوی چو سراخ ہے اور میں کہا مولوی صاحب تُو پورا کٹا لائی پھر نا تینوں کڑی لوڑے پچھن دی کہ ان دے کان کٹیا لگ ساکتا ہے کہ نہیں لگ ساکتا ہے ایک دے کانوی چو سراخ ہے لگ ساکتا ہے کہ نہیں لگ ساکتا ہے تو پورے دویں کٹے خریدی بیٹھے ہیں جی پوچھی یا نا تینوں سارا پتا ہے ایک قیامت رو جدو اللہ دے سامنے ہوگے نا پھر پتا چلے گا جدو جانور سارے ملدے نے پھر کٹے آلے پاس جان دی لوڑ کا دی ہے نما کٹا کھولن دی کا دی لوڑے وہ دو ہے جی پائے نیسن جان دے اللہ انہوں پتا نہیں سی اللہ انہوں سارا پتا ہے اللہ نے جتے ساری شریعت نازل کر دیتی ہے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان بھی چو آقا علیہ السلام نے جانوران دے نام دستے نے یہ تھے نہ سارے جانوران دے نام دستے نے یہاں قربانی کرو اوٹھے اللہ دے نبیے بھی فرما دے شریعت کنے آپ نے نبی تے نازل کیتی اللہ نے اور نبی آپ نے مرضی نہ بولدہ نہیں بولدہ اس نبی نے آپ نے مرضی دین اندر کیتی کوئی نہیں اللہ پاک نے جسے سارے مسائل آپ نے نبی دے زریعہ آپ نے نبی تے قرآن دے زریعہ وعی دے زریعہ آپ نے نبی نوں دستے نے کیا اللہ ہوتے کٹے دا ذکر نہیں سی کر سکتا پتائے لگا جنہ دا تذکرہ قرآن اندر آن دے سمانیت ازواج چار جنور نے نرمادہ جمع کرو گے تے اٹھ بان جان گے ان اٹھا دے اندر سرائی نام دے اندر بہیمت اللہ نام دی تستفسیر پڑھ کے بہلو ساریاں حدیث ساندہ زخیرہ اٹھا کے دیکھ لو کوئی ایک ضعیف رویت بھی نہیں اکھا سکتا ہاں اگر نئی جنور ملدہ پھر کر لو کٹا کوئی ڈر نہیں پہلے کٹا کھولن دی لوڑ کوئی نہیں آمنا دے لال علیہ السلام نے تو سانو دسیاؤ کرنا پہے گا کیونکہ آمنا دے لال دے بارے اللہ فرمان دے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ عصواتن حسانہ اوہ کہنا دے لوگو بیس زرداری دی زدگینو تو ہڈے واسطے نمونہ نہیں برایا عمران خان دی زدگینو تو ہڈے واسطے نمونہ نہیں بنایا نواز شریف دی زدگینو تو ہڈے واسطے نمونہ نہیں بنایا اور تیسرے چوچے دی زدگینو تو ہڈے واسطے نمونہ نہیں بنایا میں نمونہ بنایا ہے آپ نے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زدگینو تو ہڈے واسطے نمونہ بنایا ہے کسے مفتی دی زدگینو تو ہڈے واسطے نمونہ نہیں بنایا کسے مولوی دی زدگی نو تو آڑے واسطے نمونہ نہیں بنایا تو اسی کلمہ پڑی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑی ہے گلویوں سے نبی دی ملنی ہے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید نماز پڑائی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سیابی براہ ابن عزب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس حدیث دے راوی نے اس حدیث نو امام بخاری رحمت اللہ نے مختلف الفاظ دس مرتبہ بیان فرمایا دس مرتبہ بیان فرمایا تے اوندے اندر اے ہوئی دس ہے اندہ اے سونے آپ میرا دل کی تا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت پسند کر دینے میں ثابتو پہلے زبا کر لینا ہوا میں ثابتو پہلے گوشت اللہ دے نبی دی خدمت اندر پیش کرانگا سونے اے میں کار بیٹا ہوا ہون میں کی کرا فرمایا ہور کوئی جانور ہے ہی اندہ سونے اے ایک بکرہ ہے یا بکری دے الفاظ نے او بھی سال دا مٹا تازہ میرے کل مجود ہے کیا میں کار لما فرمایا تو کر لیا تو کر لیا لیکن تیرے تو بعد وَلَنْ تَجْزِيَاً اَنْ اَحَدِمْ بَادَكَاً تو لا علمی ویچ کر بیٹھا ہے تے نو علم نہیں سی ہون تو کر لے آئے تے ٹھیک ہے اس تو بات تیرے واسطے جاہد نہیں تے مولوی فتوہ لندن کار جم دا تو خود جمع کیا ہے کیوں بکرہ کار جم دا ہے کے نہیں اے کار جم ہو بے تے بکرہ بی جاہد ایک ضعیف رویتی روحا دے ہو فرمایا اس فرف تیرے واسطے جاہد اس تو بعد کسے ہور واسطے جاہد نہیں حق وہ جو سر چڑھ کے بولے نبی دا فرمان آمنہ دے لال علیہ السلام دا فرمان دنیا دے سامنے پیش کیتا جائے رب کی بریادہ قرآن پیش کیتا جائے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے چار قسم دے جانور جیز نہیں چار قسم دے جانور جیز نہیں اربع اللہ تسجوزو فلعزاہیت فرمایا اوہ جانور جیز نہیں ایک آکھ تو کٹ دے سدہ ہووے سائی ویندہ نہ ہووے اکھ کانہ ہووے فرمایا ان دا پہنگا پان جیڑے واضح ہووے واضح ہووے انہوں آکھ تو دے سدہ نہ ہووے فرمایا اوہ جا جانور بھی زبانی کرنا والمریزہ تو بھینن مرازو ہاو اوہ جانور جیدہ واضح تو ارتے پتائے بیمارے اے چلن لگیاں ڈیک پہنگا چالدہ نہیں ان دے کلو چلیا نہیں جاندہ ان دا خور پکیا ہویا ان دی اللہ تو ٹوٹی ہوئی ہے ان دا کان کٹیا ہویا یا کان چیریا ہویا سینگ ٹوٹیا ہویا باز زفعہ کئی سارے کو جنہیں کئی کسائی ویندے نے سینگ ٹوٹیا ہویا تے اور کوئی سینگ لب کے انہوں جناب ریتی نل رگڑ کے ایلفی لا کے اتے چموڑ دیں دے نے اے جیس سینگ بلکل صحیح ہے کئی ایسے بدبخت نے اوہ جناب ٹی کے لا کے جانور انہوں پھلائی رکھ دے نے ویکھیا دے سادہ جانور کنہ آلہ ہے تے پیسے منگن گے جمیں گاگ دے کپڑے لانے نے اور لوگاں نے مجبوراں اور اللہ نے طاقہ دیتی ہونا تے قربانی کرنی کرنی ہے پر قیامت نو جدو اللہ دے سامنے پیش ہو ہوگے نا پھر پتہ لگے گا جنہیں دا جانور خرید کے لے آئے ہو ٹھیک ہے تو اڈا خرچہ بھی ہے تُسی ہونہوں پٹھے بھی پاندے ہو میند بھی کردے ہو اپنی میند لگو لیکن جیاز لگو بکرا ہوئے تیز آردہ نہیں جی یہ تے نبیز آردہ ہے ایک کو تک بنگا ہے اوہ تیز آردہ تُو لے کے آئے ہیں اپنا خرچہ پا کے چلو تُو پنجاز آردہ بیچ لے ایک ہے جی置ی置 لاکھت ہے جی چنگی پلی حلال دی روزی حرام کر لین دے حلال دی روزی چنگی پلی میند کردوں یا بڑی مشکت کرنی پینڈی ہے بکریا میں نہیں پال دے انہی میند نہ پال دے بکریاں نہ لے بکریاں ہونا پینڈے اور ڈنگرہ نہ لے ڈنگر ہونا پینڈے یہ نہ دی روزی ہے نی حلال دی پاکیدا روزی ہے بڑے اوکے اوکے کماندے رے ایک انجاز چلنے اینہ رنگا ولی بندہ ہی کوئی نہیں میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے جنہا لنگڑا جانور ہوئے جنہا لنگڑا نا واضح نظراندہ ہوئے فرمایا او جانور بھی قربانی نہیں لگدا والکبیر اللہ تیلات ان کی او جانور جندے ہوتے ماں سیدہ ہوئے ہڈیاں دا موٹھ ہوئے ہڈیاں دی موٹھ ہوئے نیرہاں ہڈیاں ہی نظراندہ ہون آتھلا کے بے کھوتے پسلیاں ہی نظراندہ ہون آتھلا کے بے کھوتے ہڈیاں ہی نظراندہ ہون ماس کوئی نہ ہوئے اے ہو جا جانور بھی قربانی تے نہیں لگدا جیڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے قربانی کردہ اندھی قربانی کبولے جیڑا اللہ دی رضا واسطے نئی کردہ اندھی قربانی کبولے نئی رابدہ قرآن اعلان کردہ موسیقی اللہ فرمان دینے میں نو توڑے گوشتان دی لوڑ کوئی نہیں موسیقی 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 اللہ فرمان دینے میں تے توڑے تکوے نوے نما انما یا تکبال اللہ من المتقیر اللہ فرما دینے میں دے قربانی او نہ دی قبول کرنا جنہ دا تقویٰ ٹھیک ہے تے او نہ واسطے کوئی پریشانی نہیں مال نہیں گا اگر قربانی نہیں کیتی تے کوئی گل نہیں اللہ مصبب بلا سباب ہے اللہ پیدا کرو علائے اللہ سباب پیدا کر دے گا جس رب نے مان دے پیٹ اندر رزق دیتا انسان بار آیا پھر بھی رزق دیتا جیڑے رب نے تیرے رزق دے اسباب پیدا کر دیتے تیری قربانی دے بھی اسباب پیدا کر دے گا قل انہ سلاتی و نوسکی و مہی آیا و مماتی لِللہ رب العالمی واہ سلطانہ دنیا اندر کھلیا تیرا لنگر خانا اندہ جائے کھاندہ جائے اپنا یا تے بغانا عبد زہد فاسک فاجر سبوں سے دا دیتا کھاندے تے پالن والا پالے او جے کر عملان ساتا اوپر رب وعد کا ترزق آتان دا رب العالم کی وے سدان دا تے رازق کیا نہ جان دا اللہ من ورطوحانو جو سبیں سنایا ہے اس نے عمل پیرا ہون دی تفیق اتا فرمائے وما لینا الی البراد